اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ گھمنڈ کسی کا نہیں ٹکتا دوستو کہتے ہیں کہ سمجھ سب کا آتا ہے اور گھمنڈ کسی کا نہیں رہتا ایک نہ ایک دن گھمنڈ ٹوٹتا ضرور ہے اور انسان کو اس کی عوقات پتا چل جاتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مشہور کچوری والے کے بارے میں جس کی کائیا اچانک پلٹ گئی ہے چلیے بتاتے ہیں کون ہے یہ کچوری والا بنے رہیے ویڈیو کے انت تک دوستو آپ کو لالی چھگنی کچوری والا تو یاد ہی ہوگا جی ہاں وہی کچوری والا ہے جس کا ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر کافی دنوں تک وائرل ہو رہا تھا کئی سوشل میڈیا انفلوینسر ان کے پاس جاتے تھے اور ان کا ویڈیو بناتے تھے کولکاتا میں کچوری کی چھوٹی سی گھومتی لگانے والے لالی جی کا کچوری کا بزنس کافی اچھا چل رہا تھا ان کے یہاں پر اتنی بھیڑ لگتی تھی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آپ نے بھی یوٹیوب پر اور فیس بک پر لالی کچوری والے جی کے کافی سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے لیکن ان کے ویڈیو میں دوسرے وینڈرز کے ویڈیو سے کچھ الگ بات تھی چلیے بتاتے ہیں وہ کیا بات تھی اصل میں ہم جب بھی کسی کے یہاں کچھ خریدنے جاتے ہیں تو وہ انسان اپنے گراہک کو بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے اچھے سے بات کی جاتی ہے اور پوری عزت کے ساتھ گراہک کے ساتھ ویوہار کیا جاتا ہے لیکن لالی جی کے یہاں پر اس کا بالکل اُلٹ تھا لالی جی اپنے گراہکوں سے گالی دے کر بات کرتے تھے ان کے یہاں زیادہ بھیڑ ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو چلا کر بھگا دیا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ان کے پاس ویڈیو بنانے پہنچ جاتا تب تو لالی جی اتنا بھڑک جاتے تھے کہ گالیاں دے کر ویڈیو بنانے والے کا سواگت کرتے تھے ان کے کئی اس طرح کے ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں وہ ویڈیو بنانے والے کریٹر سے گالی دے کر بات کر رہے ہیں کریٹر اگر ان سے کچھ بات کرنا چاہے تو گصے میں چپ رہنے کا اشارہ کر دیتے تھے اور کچھ نہ بولنے کو کہتے تھے لالی جی اپنی کچوری کی دکان پر چھولے آلو کی سبزی سے اور کچوری بیچا کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے کچوری کا سواد بہت اچھا ہے اس لیے ان کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے اور یہی سب جاننے کے بعد کچھ ویڈیو کریٹر ان کے پاس جا پہنچے تاکہ ان کے ویڈیو بنا سکے اور ان کی کچوری کو دور دور تک پہنچا سکے لیکن یہ بات شاید لالی جی کو پسند نہیں آئی اور وہ زیادہ فیمس نہیں ہونا چاہتے تھے یہی تو وجہ ہے کہ وہ ان کریٹر کے ساتھ بد تمیزی کرتے تھے اور انہیں گالی دے کر بھگا دیا کرتے تھے کئی بار ایسے ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں جب کریٹر نے کھانے کے لیے کچوری مانگی لیکن لالی جی نے ختم ہو گئی ہے کہہ کر انہیں وہاں سے بھگا دیا جس کے بعد ان کے یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئے تھے لیکن اب جو اصل بات ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ دن پہلے لالی جی کا ایک پوسٹ وائرل ہوا جس میں لالی جی اپنی کچوری کی دکان پر کھالی بیٹھے ہوئے ہیں ایک سمیہ تھا جب ان کی دکان پر گراہکوں کی بھیڑ لگا کرتی تھی اور پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی وہی آج ایک بھی گراہک نظر نہیں آ رہا ہے اور لالی مکھیاں مارتے نظر آ رہے ہیں ایک سمیہ پر لوگوں کو گالی دے کر سمبودھت کرنے والے لالی جی آج موہ بند کر کے مایوس اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس گراہک ہی نہیں آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انسان کو کبھی بھی اپنے اچھے سمیہ پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اپنے اچھے سمیہ میں کبھی بھی لوگوں کو نیچا نہیں دکھنا چاہیے کیونکہ سمیہ بدلتا ضرور ہے اور ایسا ہی کچھ لالی چھگن لال کچوری والے کے ساتھ ہوا ہے